مصیلہ نہیں ہے مصیلہ تو انہوں نے والدین نہیں ہے انہوں نے والد گرامی کینا ہے جنب بابا جی محمد یوسف صاحب تشریف لے آنے گے اور بیٹھے لے آنے گے کلم شریف کے ورد ہو مصیلہ اللہ اب جو دوست توفے لائے ہیں انشاءاللہ جلدہ جلدہ سارے اپنا اپنا گفت پیش کریں اس کے اب آئے یقیناً حضرت شکریہ یہ مائے کا جس کو بلائے جائے اب بھائی میرے والا مائے کی ہوگا میرے نہیں ہو بندی آئی لاب یو شکریہ اللہ 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 دوست شیف لاتے نہیں جائے جی علامہ سائم چشتی کا لکھا ہوا یہ خوصورت سلسلہ محبت یہ بھی دعا کریں ہماری بکری ویل سنت کو اللہ یک جا کر دے بس والخصوص ایسے محول میں یہ ضروری ہے سبحان اللہ اے جلدہ جلد کرتے ہیں تشیف لاتے جائیں جی سبحان اللہ کوئی نال بھی لاؤ گلہ سیدھ رہی نہ دیو کوئی نیاد نال بھی ہندی ہے جیدو تے بابا کہا دیا تم بڑے ہندہ ہے وہ آج جیتے گل کر لہندیو جی وہ بھی کچھ دینا تھے دینا چاہیے دے رہے ہیں رسول اللہ وہ فیس بھی لیلہ نہ نہ کہیے ہوتا رہے ہیں جی جی بسم اللہ میں والکم السلام جی میں کہہ رہا ہے جی بسم اللہ جی علامات صاحب ماشاءاللہ عرشد حسین صاحب سبحان اللہ تاریخ ابن کثیر جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ میں کیا بھی سکہ سکہ نہ رکھو خان صاحب دہ دورے پٹرالل ڈیٹر فورو بیلیٹر ہے حقیقت بات بار 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 جی میں دیکھوں میں دیکھوں تیکン کی جی آماللہ سام بہت شکریہ بارک اللہ بس جی بارک اللہ بچی اس کی فرد پ Eliot نباز انشاءاللہ شعریف دوست 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 الله اکبر میں کہہ رہا ہю کہ صرف فرلاندے گدھارہ نہ کرو میری بھی من لاؤ اللہ اکبر جی بسم اللہ جی اگر ایک ایک کا نام لوں گا جی پھر بات بڑھ جائے گی ماشاء اللہ دیتے جائیں سارا سسلہ ہوتا جائے گا انہوں نے بچ چکاری لینے کی رکڑکی دیکھے گئے ہیں ہوتے جلی ہے سارے ہوتا اللہ آپ دوستوں کو سلامت رکھے جی میں اپنے برادر محترم علامہ امتیاد حسین حسین صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے والدی رامی ان کے بزرگوار اور ان کے برادران اور ان کے فیملی کے لئے دعا گوں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور ان کے زورے بیان میں نتک میں آواز میں سوت میں گداز میں مزید برکتیں اطاف فرمائے سامین اگرامی میں جناب آئے بسم اللہ جناب مہربانی آئے انشاءاللہ جی خالد صاحب کے لئے دعا اللہ ان کے درجات میں بلندی اطاف فرمائے جلدی جلدی یہ سارا سلسلہ محبت سمیٹھتے جائیے گا ماشاءاللہ اللہ اکبر جلدی جلدی بھئی جلدی جلدی کیجئے گا اگر کوئی پڑھنے والا ساتھی رہ گیا ہوگا تو دست بستہ مادرت اس لیے کہ دامنے وقت میں لمی چوڑی گویش نہیں تھی اس لیے ہم ہر شخص کے جلد کی ترجمانی ان کے بیان کی صورت میں نکر سکے لیکن ان کے سنماتوں کو سلام پیش کرتے ہٹھی کر رہے ہیں تو سی منتقے دین دی جاؤں میں تک اترہیم لی بار نکل جاؤں سارے سنگی تشریف دکھو جی سارے سنگی پیدا مربانی اچھا ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے افتاب بچے تشریف دکھو سارے تشریف دکھو نماز پڑھن لگے ہیں نماز نفلی ہو جائے گی میں ان خطاب نہیں کرنا ٹائم کافی ہو گئے ایک وری سارے پہ اچھے سپسی فرنڈ کھڑے ہو بیجو بیجو اتھ ہی بیجو 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 بعد فوٹو بنا لینا بیجو ایک وری بیجو اچھا بھی سارے سنگیوں میری صرف ہے ایک ڈیڑھ میٹ دو بنت دیا دی بس بعد فورا ازان جماعت جیڑے توسی جمعہ پڑھا ہے ہو توسی نفل دی نیت کرنی ہے تو با جماعت نفل پڑھ دوئے ٹھیک ہے اوکے لو پھر میرے یادری ان جی انہوں ہونی ہے میں ویسے خطاب دا ارادہ رکھتا مگر میں حالات و واقعات مطابق فیل فور جماعت قرآن دا رہا دا رکھنا کہ اے بھی نہیں چاہتا ابھی میں سنگیاں دا دل توڑا چھاری جمعہ جی نپڑے نے توسی سارے مینو خراجی عقیدت دے رہے ہو پر میں آج توانو سلوٹ پیش کرنا اے توڑا ازاز جی میرے بانی ازاز ٹھیک ہوگئے جی میرے بانی اے پر رکھ اچھا بھی توجہ ہے جی میری زندگی دا جتنا عرصہ گزرے ہیں یقینا میری یہاں راتہ بھی اور دن بھی ایسے انوانوں تیار کرنے دے وچ گزرے الحمدللہ اور میں سمجھنا کہ میرے واسطے بڑی اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں خصوصی رامت سی مگر میرا درس اور میری آنڑ سنگیہ نصارن نصیت توسیت اے یہ کہ میں اپنے ادارہ دا جڑا آغاز کی تا نام رکھے ادارہ طلب ادارہ طلب حق مقصد اے اسی کہ حق تک پہنچ جائی ہے حق اے یہ جو رزوی بھائی نے پہلے جمعہ ارشاد فرما چڑے ہیں الحقوما العلی والعلیوما الحق سبان اللہ ہوگئے اے یہ مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی حدیث پاک دا میں مفہوم پیش کر کے فوراں تکریر ختم کرنے لگا ایک شیئر بس پڑھنا ہے تے بیس بننے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علیہ فرما دے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جس بندے نے تیرے اینا پترا نال پیار کی تا او کل قیامت والے دن اکیلا جنت اچ نہیں جائے گا اینڈی کر کے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا او میرے نال جنت اچ جائے گا جس بندے نے نبی پاک دا طویل احادیث میں الحمدللہ بیان کر دا رہے ہیں اور سنو دے بھی او تسی جا بجا کئی ایک احادیث دا میں ترجمہ اور مفہوم پہ پیش کرنا اور ذمہ دارا جیڑے بندے دی نسبت اہل بیعت دے نال مضبوط ہو گئی اوہ علی دے دامن کرم وچ بھی آ گیا نبی دے دامن رحمت وچ بھی آ گیا تے جینو نبی پاک دا دامن رحمت و نصیب ہو جائے میرا پسندیدہ شیر پہلے میرے شگیر علامہ مایت السلام صاحب نے پڑھے مگر میں پھر جان کے پڑھے لگا پسندیدہ شیر بھی ہے تے اے دے تے میں اپنے حاضری مکمل کرنا چاہنا آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن دے اندر آپ دی رحمت حاصل کریے اس واسطے جسے مل گیا کمی لیوالے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کمی لیوالے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا جسے آپ کا ستانہ ملا ہے عزا نے دیے جاں نمازیں پڑے جاں شب اور روز سجدوں پہ سجدے کیے جاں سجدے کیے جاں عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتاں کا گرانہ ملا ہے لیتر جنہ مکھتے میں راہ پڑی آئے ہوئے پانجھ فٹ دی داڑی رکھی آئے شوی کھنٹے خانے کا بیدہ تواف کرے مگر سادھا اعلانیں نبی پاک دی احادیث دے مطابق اسی طاقت غور و فکر بدنیا عزا نے دیے جاں نمازیں پڑے جاں شب اور روز سجدوں پہ سجدے کیے جاں سجدے کیے جاں عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی عزا نے اسی کی ایک بار ہی سارے گونج پاکے اکھو عزا نے اسی کی اینڈ پڑھو اینڈ پڑھو اگلے سال تک مسجدیں درو دیوار کھبا ہو جان اے تھے بوٹی رگڑ نڑے نوئی اے تھے سنیوں نے بیتہ ذکر کردے رہنے ملکی اکھو عزا نے اسی کی نمازیں جسے پانجتاں کا گرانہ ملا ہے پانجتاں ہی سوا لاکھ نارائے حیدری اینڈ ٹیل اللہ کے بول آج راتی گھر جا کے سو میں تینوں مصطفیٰ دیویر علی دیوی زیارت نصیب ہو جائے اور مدینے والے نبی دیوی زیارت نصیب ہو جائے قد کے بول نارے تکبیر نارے تکبیر اور جیو حافظ آباد والے جانوں اللہ تعالی نے عزاز عطا کی تے آج اہل سنت کا سر فخر دے نار بلان دو گئے پتہ لگ گئے بارہ امامہ نے نام لے نڑے کتھے بیٹھے نے بارہ امامہ نے محبت کرنے لے کتھے بیٹھے نے قد کے بول نارے ریسالات نارے ریسالات نارے حیدوری نارے حیدوری نارے تحقیق نارے غوثیہ مسلک حق اہل سنت والجماعت اور فورا ازان ہوں دیئے سنتا انہیں پہلی سنتا پڑھنگے فورا جماعت